نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول نبی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جو بھی سامین و ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات اپنے فضل سے رحمت سے دور فرمائے اور آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین آگے بڑھنے سے پہلے جو بھی عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیجئے جو پہلے یہ سعادت پا چکے ہیں وہ ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کیا کریں ضرور دیکھا کریں اور ہو سکے تو اچھے سے کومنٹس بھی کیا کریں تو سامین و ناظرین آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی کے جانور اور ان کی عمریں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم قربانی کریں گے تو قربانی کرنے سے پہلے ہمیں شریعت متحرہ نے کچھ اصول و ضوابط بتائیں ہیں کہ آپ جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ نے عمر بھی دیکھنی ہے کہ کیا وہ اس لائک ہے کہ اس کی قربانی کی جا سکے اگر اس کی عمر کم ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی آئیے ہم جانوروں کی قربانی کی عمر بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ تصویریں بھی آپ کو دکھایا جائے گا کہ اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے بیل گائیں بینس کے عمر کتنی ہونی چاہیے بکری کے عمر کتنی ہونی چاہیے دمبا دمبی بیڑ کے عمر کتنی ہونی چاہیے تو پہلے ہم ان کی عمروں کی کچھ تفصیل سن لیتے ہیں قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمریں کم سے کم اونٹھ اور اونٹھنی سب سے پہلے ہیں اونٹھ اور اونٹھنی ان کی عمر کم از کم پانچ سال ہونی چاہیے اونٹھ اور اونٹھنی ان کی عمر جو ہے قربانی کرنے کے لیے کم از کم پانچ سال ہونی چاہیے اس کے بعد گائے بھیل بینس بینسا اگر کوئی عاشق رسول ان کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی عمر کم از کم دو سال ہونی چاہیے اگر دو سال سے کم ہے تو پھر آپ علماء کرام سے ضرور مشورہ کیجئے دوبارہ سماعت کیجئے گائے بھیل بینس اور بینسا قربانی کرنے کے لیے ان کی عمر کم از کم دو سال ہونا ضروری ہے آگے چلتے ہیں بکرا اور بکری اگر کوئی ان کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو بکرا اور بکری ایک سال کا ہونا یہ علماء کرام نے ان کی عمر لکھی ہے اس کے بعد چلتے ہیں جی دنبا دنبی اور بیڑ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چھے ماہ کا اتنا بڑا کہ دور سے دیکھنے میں سال بر کا معلوم ہو دوبارہ سماعت کیجئے دنبا دنبی اور بیڑ دیکھنے میں ایسے معلوم ہو جیسے ان کی عمر جو ہے وہ چھے ماہ کا اتنا بڑا چھے ماہ کا ہو اور دور سے دیکھنے میں ایسے معلوم ہو کہ یہ سال بر کا ہے اب ہم تصویرن جانوروں کی عمریں اور ان کی زیارت بھی کرتے ہیں تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ قربانی کا جو جانور ہیں پہلے نمبر پر اونٹ ہیں تو اونٹ کی عمر کم سے کم پانچ سال ہونی چاہیے اس کے بعد آتا ہے جی گائیں بیل بینسا قربانی کرنے کے لیے ان کی عمر کم سے کم دو سال ہونا ضروری ہے اس کے بعد آگے دیکھیں بکرا اور بکری کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے ان کی عمر کم از کم ایک سال ہونی چاہیے اور آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنبا دنبی اور بیڑ چھے ماہ کا اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بار کا معلوم ہو تو یہ تھی قربانی جانوروں قربانی کرنے کے لیے جانوروں کی عمریں اور ان کی ہم نے تصویریں بھی دیکھیں اللہ پاک ہمیں ان شریعت متحرہ کے بتائے ہوئے اصول و قانون کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبجیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا لیجئے دعا کیجئے دعا دیجئے دعا دیجئے